پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوھر یوب خان صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے گوھر یوب خان صاحب بہت ہمارے پروگرام میں آتے رہے اور ان سے بہت ہم نے تاریخی باتیں کی اور ان سے اختلاف بھی ہم کرتے تھے لیکن ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ اختلاف رائے کا جو جواب ہے وہ ہمیشہ بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ دیتے تھے اور کچھ میں چاہتا ہوں کہ وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے کچھ کلپس میں آج ان کی یاد میں اپنے پروگرام میں چلانا چاہتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں ذرا دیکھیں ایک بریٹش ریسرچر ہے ہیربرٹ فلیڈ مین انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جنرل ایوب خان کا ایک انٹرویو تھا ڈیلی ٹیلی گراف لندن میں شائع ہوا تھا فرسٹ اپریل 1972 کو اور اس انٹرویو میں جنرل ایوب خان نے کہا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو ازادی دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن کچھ وجہات کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکے یہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن میں فرسٹ اپریل 1972 کو جنرل ایوب خان کا انٹرویو شائع ہوا ازادی کا تو مجھے علم نہیں جی لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس پاکستان میں اس طرح کی ترقی نہیں تھی واپٹا ادھر انہوں نے بائفرکیٹ کر کے اس پاکستان میں کر دیا ان کا ریلویز ان کی علاق کر دی ان کے تمام جتنے کوپریشن پی آئی ڈی سی تھی ان کو علاق کر دیا ان کو تقریباً جو اٹانمی کی طرف چیز جاتی ہے اس طرف کر دیا تھا نورال امین صاحب باتیں کرتے تھے اور یہ پیرٹی پیرٹی کے بات ہوتی تھی لیکن جب یہ آہ مارچ میں انیس سو اکتر میں جب شیخ مجی برامان گرفتار ہوتے ہیں تو فیل مارشنل صاحب نے جانا تھا امریکہ دل کے آپریشن کیلئے تو اپرل کا تیسرے ہفتے میں جنرلی آیا صاحب کے بڑے بھائی آغا محمد علی جو ڈیپٹی آہ تھے ڈائریکٹر آہ انٹیلیجنس میں وہ ایک دن شام کو آگیا ان کو مل دیں تو چاہے بھائے پیرٹ تو انہوں نے کہا آغا کس لیہ ہیں کہ جی آپ سے بات کرنے آئے ہیں اس پاکستان میں ہم کیا کریں انہوں نے کہا آپ خدا ہیں یا آپ کے بھائی نے بھیجا ہے کہ مجھے بھائی نے بھیجا ہے انہوں نے کہا جو آپ کر چکے ہیں مارپیٹ کر چکے ہیں ابھی فیڈریشن تو نہیں نظر آتا کہ یہ رہے اب کانفرڈریشن کی طرف جائیں یہ جنرل ایوب خان نے کہا کانفرڈریشن کانفرڈریشن کی طرف جائیں فوج کو وہاں سے نکالیں کیونکہ فوج اس پوزیشن میں آ جائے گی جس طرح آرنگزے آہ بادشاہ تھے اندوستان کے ان کے بھائی شجا بنگال میں فوج لے گا ہے پتہ نہیں چلا کہاں گئے کہاں نام انمیر صاحب آپ کو علم ہوگا کہ ایم ایم اے کی بہت طاقت تھی بلوچستان سے اور صوبہ اثرات سے اور میں نے یہ سوچا کہ اگر آہ میری بیگم جو کومی اسیملی کے ممبر تھی اگر وہ سپیکر ہوتی ہے تو جو اندر جگڑے ہونے تھے تو وہ میرا خیال ہے ایم ایم اے کے جو نمائندے تھے تو اتنا نہ کرتے جو امیر حسین صاحب کے ساتھ ہوئے تو میں نے آہ چودری شجاعت حسین کو بھی کہا پرویز علائی صاحب کو بھی کہا اور چند ایک اور میمبر جو تھے ان کو بھی کہا بار بار کہا کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو بنائیں آپ کے کام کافی آسان ہوگا لیکن وہ چیز نہ چلی انشاءاللہ اگر یہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ خائبر پختون خواہوگا ہزارہ انشاءاللہ صوبہ بنے گا